ویلکم بیک ناظرین گروہ مارنگ سیئر سیٹی میں ایک دفعہ پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح بھرپور انداز کے اندر محنت اور کوشش کے ساتھ ہم اس سیگمنٹ میں دنیا بھر کی جیب و غریب خبریں اپنے ناظرین حاضرین تک پہنچاتے ہیں اور ان خبروں میں پہلی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ نواسی نے اپنی فوج شدہ نانی کی محبت میں میت کی راہ کھالی اب اس سے اس کی محبت کا اندازہ لگا لیں آپ کو کس حد تک محبت ہوگی کہ اس نے میت کی اپنی نواسی نے راہ کھالی نانی کی اور جب اس چیز کا انکشاف ایسے ہوا یہ آسٹریلوی خاتون تھی اور انہوں نے کسی ایف ایم چینل پر کال کی ایف ایم چینل پر کال کرنے کے دوران انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے اپنی نانی سے اتنی محبت تھی ان کے جانے کے بعد ہم اتنے غمغین ہو گئے تھے اتنے افسردہ ہو گئے تھے تو ایک دن ہم نے بیٹھ کے مشورہ اور مشاورت کیا تو ہم نے کہا کہ ہم اپنی نانی کی راہ پکا کے کھا لیتے ہیں اور نہ کہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے گھر والوں نے اپنی نانی کی راہ پکا کے کھائی اور اس سے انہوں نے یہ بتایا یہ اس چیز کو پوٹرے کیا کہ اب نانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اندر زندہ ہیں تو اس طرح کے واقعات بھی پیش آتے ہیں اس طرح کی محبت عجیب و غریب قسم کی بھی نظر آتی ہے جو ان کے لیے محبت تھی تو یہ ہماری پہلی خبر تھی دلجسپ و جیب میں ہم اس کے ساتھ س ہے کہ بہت ٹائم اتنا نائم بھی نہیں ہوا لیکن تھوڑے چھے مینے سال پہلے کی خبر ہے کہ جپان کے ایک شہری کو کتہ بننے کا شوق تھا کہ اس نے اپنے پورا جسم ایک کتے کی طرح کروا لیا تھا اور اس پہ اس کا چودہ ہزار ڈالر کا خرچہ آیا تھا جی ہاں اس پہ اس کا چودہ ہزار ڈالر کا خرچہ آیا تھا لیکن اب ان جناب کو ایک نیا شوق چڑھا ہے وہ شوق یا چڑھا ہے کہ کتے کے جسم سے اب یہ تنگ آ گئے اب یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ لومڑی کا جسم یہ تاہی کر لیں اپنے اوپر ایک لومڑی کی معنی دکھیں کس طرح کے شوق ہیں لوگوں کے یہ سمت سے بہار ہے لیکن یہ خبر چھوشل میڈیا پر بڑے ٹرینڈ کر رہی تھی تو میں نے کہا میں ناظرین حاضرین تک یہ خبر پہنچاؤں تو میڈیا ریپورٹس کے مطابق ٹوکو نامی جپانی شہری کا یوٹیوب چینل ہے اور اس پر انہوں نے اس سے قبل جو کتہ بننے کے ساتھ جو انہوں نے اپنا ایک روپ تاریخ کیا ہوا تھا سکرینز پر ہمارے ناظرین کو پکچرز بھی ہم دکھائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے بقاعدہ اپنے ایک پورا جسم ایک کتے کی طرح لبادہ انہوں نے اولڈ لیا تھا اپنے آپ کو چودہ ہزار ڈالرہ کا خرچہ کر کے تو اب ان کا خیال ہے کہ میں نے ایک جانور کے اندر تو اپنی تھوڑا زندگی کا عرصہ گزار لیا ہے اب میں کسی اور جانور کا روپ دھارن کرنا چاہتا ہوں کسی اور جانور کا روپ لینا چاہتا ہوں تو ان کے خیال میں بلی بھی آئی تھی لیک ہی بن پاؤں گا تو میں لومڑی کا وجود ٹرائ کرتا ہوں اپنے اوپر تاری کرنے کے لیے تو اس طرح کی خبریں دلجسپو عجیب دنیا بھر سے آتی رہتی ہیں دنیا بھر سے میں لوگ ترہ ترہ کے سوچ اور ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں وہ اور وہ ہر دن کچھ نہ کچھ نیا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تھی ہمارے دو دلجسپو عجیب جو ہمارے ناظرین حاضرین کو آج بتائے تو آپ ہمیں فیڈبیک دیں آپ ہمیں کومنٹس کریں ہمیں بتائیں کہ ہمارا پروگرم آپ کو کیسا لگتا ہے ہم بہت محنت کے ساتھ ہم اور ہماری ٹیم ڈیلی بیسیس پہ آپ کے لیے پروگرم لے کر آتے ہیں پروگرم کرتے ہیں تو آپ نے ہمیں کومنٹ کیا کرنا ہے ہمارا سوشل میڈیے اکاؤنٹس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہمارا ٹوٹر اکاؤنٹ ہے پی اے سی اے سیف سٹیز ہمارا فیس بیو اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سٹیز یہاں پہ کومنٹ کریں بتائیں کہ ہم کیا کیا تبدیلی لاسکتے ہیں کیا امپرومنٹ لاسک ہم ایک نئے شو کے ساتھ کچھ دلچسپ و عجیب خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ